سچین پالیٹ نے دو سا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ راہول گاندی چودہ جنوری سے بھارت نیائے یاترہ شروع کر رہے ہیں یہ یاترہ منیپور سے شروع ہوگی اس یاترہ سے آم جن کو جڑنے کا موقع ملے گا منیپور ووک شیطر ہے جہاں کے اندر سرکار اور پردان منتری دھیان نہیں دے رہے ہیں لمبے سومے سے مہتیاچار ہو رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس ماحول میں راہول گاندی وہاں سے یاترہ شروع کر رہے ہیں ہم سب لوگ اس یاترہ میں جائیں گے اور یاترہ کا شبھارم کریں گے ابھی اخیل بھارتی کانگریس کمیٹی نے کچھ بدلاؤ کیا ہے اور میرے کو بھی ایک پردیش کی ذمہ داری دی ہے وہاں ہم پوری مہنے سے کام کریں گے یاترہ سے راہول گاندی جی اپنی یاترہ شروع کر رہے ہیں چودہ تاریخ سے منیپور سے بھارت جوڑو نیا یاترہ میں سمجھتا ہوں اس یاترہ سے ہم سب لوگوں کو بہت پروت سہان ملے گا اور دیش بھر کے کانگریس جنوں کو اور آن جنوں کو جڑنے کا موقع ملے گا منیپور وہ چھتر ہے جہاں پر کہ ان کی سرکار اور بادھان بندی جی جہاں کر دیکھنے رہے لمبے سمجھ سے وہاں پہ اتیچار ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں دکھی ہیں اس ماحول میں راہول گاندی جی وہاں جا رہے ہیں ہم سب ان کے ساتھ جائیں گے اور یاترہ کا شبھارم کریں گے اس یاترہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقت دیش میں ہے اس کو دیکھنے کا سمجھنے کا اور لوگوں کے بات سن کر نیائے دلانے کا جو مہیم راہو جی نے چھیڑی ہے اس کو پورا کر سکیں گے ابھی اکیل بھارتی کانگریس کمیڈی نے کچھ بدلاب کیے ہیں کچھ زمیداریاں دی ہیں مجھ کو بھی ایک پتش کی زمیداری دی ہے ہم پوری محنت سے ہمہاں کام کریں گے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہم یہاں چناؤنہ جیتے ہوں چھتیزگھڑ میں راجیسان مدیپدیش میں لیکن ہمارا ووٹ پتشت اتنا ہی ہے لوگ آج بھی امید کانگریس سے کرتے ہیں اور ہمارا جو انڈیا آلائنس ہے وہ ایک بہتر آلائنس ہے اور انڈیا جو ہے جو آج باز پسطہ میں ہے وہ اس بات سے کبرائی ہوئی ہے کہ اگر بپکشی سب لوگ ایک جھتا سے چناؤ لڑیں گے تو چناؤتی کھڑی ہوگی اسے مجھے پورا بشفاس ہے کہ انڈیا آلائنس بہتر پرفارمنس کرے گی بہت جلد ہماری شڑک سیٹوں کا